رسول حاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عظمت نشان ہے کہ اولا ناسبی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلات یعنی قیامت والدن لوگوں میں میرے قریب میرے قرب میں وہ بندہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درد پاک پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد باغ جنت کے ہیں بہرے مدہ خانے اہلِ بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانے اہلِ بیت کس زبان سے ہو بیانے ایز و شانے اہلِ بیت مدہ گوئے مصطفیٰ ہے مدہ خانے اہلِ بیت ان کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہلِ بیت ان کی پاکی کا خداے پاک کرتا ہے بیان آیاِ تطہیر سے ظاہر ہے شانے اہلِ بیت آیاِ تطہیر سے ظاہر ہے شانے اہلِ بیت گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے جانِ عالم ہو فدا اے خاندانِ اہلِ بیت اہلِ بیتِ پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہِ علیکم اے دشمنانِ اہلِ بیت بے عدب گستاخ فر کے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی داستانِ اہلِ بیت یوں کہا کرتے ہیں سننی داستانِ اہلِ بیت صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اللہ پاک کی حمد و سنا کے بعد اور نبی پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حدیعہِ درودِ پاک پیش کرنے کے بعد پیارے مہتم صلی اللہ تعالی اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا نبی پاک علیہ السلام کا غلام بنایا صحابہ اور اہلِ بیت کی محبت قدم بھرنے والا بنایا ماہِ محرم الحرام کا عظمت والا برکت والا یہ مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اہلِ بیتِ اطحار کے افراد نے بالخصوص امامِ عالی مقام سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے رفقہ ساتھیوں سمیت میدانِ کرب و بلا میں شہادت پائی ہیں نبی پاک صل اللہ تعالی کو امامِ حسن کے ساتھ امامِ حسین کے ساتھ اور اپنی اہلِ بیت زیادہ محبت تھی ابنِ ماجہ میں ایک حدیثِ پاک ہے حضرتِ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک صل اللہ تعالی اور آپ کے چند صحابہ کسی شخص نے آپ کی دعوت کی یعنی نبی پاک علیہ السلام کی اور آپ کے چند صحابہ کی دعوت کی اب نبی پاک صل اللہ علیہ السلام اس بندے کے گھر تشریف لے کر جا رہے تھے آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے رستے میں چلتے چلتے آقا کریم صل اللہ علیہ السلام نے ایک جگہ دیکھا کہ امامِ حسین رضی اللہ تعالی جو کہ بچپن کا عالم ہے گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے نبی پاک صل اللہ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ اس طرح پھیلا دیے جس طرح کے باپ محبت اور شفقت کے ساتھ اپنا بازو پھیلاتا ہے کہ میرا بیٹا میرے سینے کے ساتھ لگ جائے تو نبی پاک نے ہاتھ پھیلا دیے لیکن امامِ حسین رضی اللہ تعالی نو آپ شفقت اور محبت کے ساتھ آپ دور بھاگتے رہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے قریب نہ آئے حضور صل اللہ علیہ السلام امامِ حسین کے پیچھے جا رہے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے لیکن محبت اور شفقت کے ساتھ آہستہ چلتے ہیں تیز نہیں چلتے کافی دیر کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے امام حسین کو پکڑ لیا اب صحابہ ادا کو کس طرح نوٹ کرتے تھے کس طرح ایک ایک لمحے کو نبی پاک کے لمحے کو دنیا کے سامنے بیان کرتے تھے کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے امام حسین کو پکڑ لیا اور اس طرح نبی پاک نے ایک ہاتھ امام حسین کی تھوڑی کے نیچے رکھا یعنی ایک ایک ادا نبی پاک کی صحابہ ایک نام نے آگے بیان کر دی نبی پاک نے ایک ہاتھ امام حسین کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ امام حسین کی گردن کے پیچھے رکھا اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو سن لو حسین منی وانا من الحسین یعنی کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے اور فرمایا احب اللہ من احبہ حسینہ کہ جو بندہ حسین سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس بندے سے محبت فرماتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار فرمایا اور آقا کریم علیہ السلام امام حسین سے بڑا ہی پیار کرتے تھے اور جو بندہ بھی نبی پاک سے آپ کی اہل بیعت سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث پاک سنی ہے احب اللہ من احبہ حسینہ جو بندہ بھی حسین سے محبت کرے گا اللہ اسے محبت کرے گا عمر بن لیس ایک مسلمانوں کا سپہ سلال گزرا ہے اور ایک بار اس نے اپنی تمام فوج کو اپنے سامنے جمع کیا اب اس کی فوج بڑی کثیر تداد کے اندر تھی جب تمام کی تمام فوج اس کے سامنے آئی تو اس نے دل کے اندر یہ تمنہ کا اظہار کیا کہ میدانِ کرب و بلامے نواصہِ رسول امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ کس طرح مظلوم اور ظلم کی وجہ سے شہید کر دئیے گئے تو کہتے ہیں کہ اگر کاش میں امامِ حسین کے دور میں ہوتا اور میرے پاس اتنی ہی فوج اور یہ حکومت اور یہ دولت اور یہ شورت سب کچھ ہوتا تو دل ہی دل میں یہ نیت کی کہ تمام کی تمام فوج یہ تمام کی تمام دولت یہ شورت حتیٰ کہ اپنی جان بھی امامِ حسین کے قدموں پر قربان کر دیتا یہ دل کے اندر تمنہ آئی تو رات کو جب سویا تو قسمت جاگ اٹھی ناناِ حسین نبی پاک علیہ السلام خواب کے اندر تشریف لائی پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اے امر بن لیس تم نے میرے حسین کے ساتھ محبت بھرے جذبات کا اظہار کیا ہے سن لو کہ تم نے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے اللہ نے تمہاری محبت کو قبول بھی فرما لیا ہے اب امر بن لیس جس وقت اس کا انتقال ہوا کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھ لیا کہ ما فعل اللہ بھی کہا اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا تو امر بن لیس کہتے ہیں کہ ایک بار جب نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیعت کے ساتھ جو میں نے محبت کا اظہار کیا تھا بس وہی محبت میرے کام آگئی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک جملے کی وجہ سے یعنی کہ اگر میں حسین کی جگہ پہ ہوتا امام حسین کے دور میں ہوتا تو میں بھی اپنی جان امام حسین پہ قدموں پہ قربان کر دیتا اللہ پاک کو میرے یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ پاک نے مجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا یہ نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیعت امام حسین کے ساتھ محبت ہے اور امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نکل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیعت سے جو بندہ محبت کرتا ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت اس کو نصیب ہو جاتی ہے قرآن پاک کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے پارہ پچیس سورہ شورہ کی آیت نمبر تیس ہے قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سے کسی قسم کا عجر کا سوال نہیں کرتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سوال صرف یہ کرتا ہوں کہ تم نے میری اہلِ بیعت اور میرے قرابتداروں کے ساتھ پیار کرنا ہے اب اس حدیثِ پاک کا پس منظر کیا ہے موجم القبیر طبرانی کے اندر حدیثِ پاک موجود ہے جب نبی پاک علیہ السلام حجرت کر کے مدینہ طیبہ کے اندر آئے اب نبی پاک ظاہر ہے کہ اپنا مال اسباب اپنا کنبہ خاندان گھر والے جو بھی رشتہ دار تھے سب کو چھوڑ کر آئے اپنا گھر بار بھی چھوڑ کے مدینہ کے اندر آگئے تھے اب وہ انصار کے نوجوان صحابہ اکرام آپس کے اندر یہ مشورہ کرنے لگے یار دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے اس دینِ مطین کی خاطر اپنا گھر بار بھی چھوڑا اپنی جائداد بھی چھوڑی اپنا خاندان بھی چھوڑا سب کچھ چھوڑ کر وہ ہمارے لئے یہاں آئے دین کی سربلندی کے لئے آئے اور اب نبی پاک کے پاس اپنا گھر بھی موجود نہیں ہے کوئی چیز موجود نہیں ہے تو ان صحابہ اکرام نے آپس کے اندر مشورہ کر کے کچھ نہ کچھ جمع کر لیا نظرانہ کہ تم بھی دو تم بھی دو آپس کے اندر وہ نظرانہ بڑی تداد کے اندر جب جمع ہو گیا تو وہ نظرانہ بارگائے مصطفیٰ میں آذر کر دیا کہ یار سللہ دیکھو آپ نے ہمیں کلمہ پڑھایا اس کلمہ پڑھنانے کا ہمیں آسان تو نہیں دے سکتے یار سللہ آپ نے اپنے خاندان کو اپنے ملک عبائی کو چھوڑ دیا اور ہماری وجہ سے یہاں آئے ہمارے لئے طائف کے مدانوں میں آپ نے پتھر کھائے اور اتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی یار سللہ ہم اس کا بدلہ تو نہیں دے سکتے لیکن کم از کم اتنا ہے کہ آپ ہمارے اس مال کو قبول فرمالیں تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر سورہ شورہ کی یہ آیت نمبر تئیس نازل فرمائی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں نے جو تمہارے کو کلمہ پڑھایا جو تمہیں دین سکھایا اللہ تعالیٰ کی توحید تمہیں سکھائی تمہیں جنت کے راستے کے اوپر چلا دیا تمہیں دین سکھانے کے لئے میں نے اپنا گھر بار چھوڑا اپنے رشتداروں کو چھوڑا مال اسباب کو چھوڑا تمہاری وجہ سے جو میں نے جتنی بھی تکلیفیں برداشت کی ہیں اے محبوب تم اپنے غلاموں کو فرما دو ان تمام کلمہ پڑھانے کا احسان جو بھی کچھ میں نے تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں ان احسانات کا بدلہ میں نہیں مانگتا مگر صرف ایک سوال تمہارے لئے کرتا ہوں اللہ الموددہ فی القربہ وہ سوال یہ ہے کہ تم نے میری اہلِ بیعت کے ساتھ پیار کرنا ہے میری اہلِ بیعت کے ساتھ تم نے پیار کرنا ہے دیکھو نبی پاک کے کتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں یعنی آپ کے ہی احسان ہے کہ دنیا بنی بھی آپ کے صدقے ہیں اور ہمیں تو ایمان بھی نبی پاک کے صدقے ملا قرآن بھی نبی پاک کے صدقے ملا حتیٰ کہ خود رحمان بھی نبی پاک کے صدقے ملا یہ تمام احسانات نبی پاک کے ہمارے اوپر ہیں لیکن فرمایا ان احسانات کا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا ایک سوال نبی پاک نے کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے قرابتداروں کے ساتھ اور میرے رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا ان کے ساتھ پیار کرنا ہے اب نبی پاک علیہ السلام کی اہلِ بیعت کو یہ مقام ملا اور قرآن پاک میں ان سے محبت کا جو حکم فرمایا گیا یہ کس لیے فرمایا گیا کہ ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے جس جس کی نسبت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے پھر اس کو کیسا مقام اللہ تبارک وطالعہ عطا فرماتا ہے اور یہ نسبت صرف دنیا میں نہیں بلکہ قیامت والدن بھی کام آئے گی ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی پھوپی جان ہے حضرتِ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کسی بندے نے ان کو یہ کہہ دیا کہ اگرچہ تم رسول اللہ کی پھوپی ہو لیکن یہ یاد رکھو کہ رسول اللہ کی رشتہ داری تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی تم جو خود عمال کرو گے خود نیکیاں کرو گی وہ تمہارے کام آئیں گی رسول اللہ کی رشتہ داری تمہارے کسی کام نہیں آئے گی ان کو یہ بات بڑی اچھی نہیں لگی بڑی پریشان ہو گئی اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آذر ہو گئی نبی پاک کی بارگاہ میں ارز کیا یاد رسول اللہ کسی بندے نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کے ساتھ نسبت آپ کے ساتھ تعلق آپ کے ساتھ رشتہ داری کسی کام نہیں آئے گی نبی پاک علیہ السلام اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ کی پہشانی پر جلال آ گیا اور فرمایا ہے بلال لوگوں کو اکٹھا کرو تمام لوگوں کو مسجد نبی میں اکٹھا کر لیا گیا نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری رشتہ داری اور میرے تعلق ہونا کسی کو فائدہ نہیں دے گا فرمایا سن لو قیامت والدین باپ اور بیٹے کا رشتہ ختم ہو جائے گا ماں اور بیٹی کا رشتہ ختم ہو جائے گا بھائی اور بہن کا رشتہ ختم ہو جائے گا سب کی رشتہ داریاں قیامت والدین ختم ہو جائے گی لیکن سن لو قیامت والدین میری رشتہ داری اور میرے نسبت قیامت والدن بھی قائم و دائم رہے گی فرمائے میری رشتداری اور میرے ساتھ جس کو نسبت ہوگی یہ قیامت والدن بھی اس بندے کو ضرور کام آئے گی اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آپ کی اہل بیعت کے ساتھ پیار کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور جو محبت کرتا ہے جو تعظیم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو پھر درجات بھی عطا فرماتا ہے نبی پاک کی اہل بیعت میں سیزادے بھی ہیں کہ جو نبی پاک کی اولاد میں سے ہیں اللہ نے ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ایک بندہ علم حاصل کرے نیکیاں کرے عبادت کرے حتیٰ کہ غوث کتب عبدال بھی بن جائے لیکن اس کے باوجود سید نہیں بن سکتا سید نہیں بن سکتا سید صرف وہی ہوگا جو نبی پاک کی اولاد کے اندر سے ہوگا اور سیدوں کے بڑے فضائل ہیں نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے اندر جو بندہ سید ہے جو آل بنی حاشم کے اندر سے ہے اس بندے کو زکاة نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ زکاة ہمارے مال کا میل اور کچیل ہے جبکہ اللہ نے اپنے محبوب کی اہل بیعت کو پاکیزگی عطا فرمائی ہے اللہ فرماتا ہے محبوب کی امت اے میرے محبوب کی اہل بیعت میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تم کو ہر نا پاکی سے پاک کر کے خوب پاک صاف اور سترہ فرما دے اللہ نے نبی پاک کی اہل بیعت کو پاک فرمایا ہے تو یہ زکاة یہ ہمارا میل کو چیل ہے تو نبی پاک کی اہل بیعت جو پاک ہیں ان کو زکاة نہیں دی جا سکتی ہاں اگر کوئی سید صاحب غریب ہوں ان کو توفتاً عقیدتاً محبتاً کچھ نہ کچھ مال پیش کرنا ان کے ساتھ اچھے تعلقات کرنا ان کی مدد کر دینا یہ اس انداز کے ساتھ کرنا چاہیے لیکن زکاة اہل بیعت کو نہیں دی جا سکتی اور اس کے بعد علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ سید زادوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام و مرتبہ یہ بھی عطا فرمایا ہے کہ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ہم جو حج کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں کوئی بھی ہم نیکی کرتی ہیں لیکن ہمیں اس بات کی کوئی گرنٹی نہیں کہ ہماری وہ عبادت قبول ہے کہ نہیں قبول نماز پڑھی کوئی پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں حج کرنے کے لئے گیا پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہ قبول ہوئی فرمایا کہ یہ تمام کی تمام عبادات جو عام لوگ کریں پتہ نہیں قبول ہوگی نہ قبول ہوگی لیکن اہل بیعت اتحار کے افراد قیامت تک آنے والے سیدوں کو اللہ کے محبوب نے یہ سرٹیوکیٹ عطا فرمایا ہے کہ وہ جو بھی نیک عمال کریں گے اللہ ہر حال میں ان کی نیکی کو قبول فرما لے گا اور سید زادوں کے بارے میں ایک حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے فرمایا کہ اہل بیعت جو ہیں یہ زمین والوں کے لئے امان ہیں فرمایا جب تک ایک بھی سید قیامت تک روح زمین کے اوپر موجود ہوگا اس زمین کے اوپر قیامت قائم نہیں ہوگی اور جب یہ نبی پاک کی اہل بیعت کے سید افراد دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد اس زمین کے اوپر زلدلے و طفان اور پھر قیامت والی جو علامات ہیں پھر قیامت ظاہر ہو جائے گی یہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیعت اور سید ذاتوں کا یہ مقام و مرتبہ ہے شعب الایمان میں ایک حدیث پاک ہے رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن عبد حتی اکونا احبا الیہی من نفسی فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کوئی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ پیار نہ کرے اور فرمایا اور اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد کے ساتھ پیار نہ کر لے فرمایا کہ اپنی ذات سے زیادہ جب تک میری ذات کے ساتھ نیا پیار کرے اور میری اہل بیعت کے ساتھ اپنے اہل بیعت سے زیادہ پیار نہ کر لے یعنی اس وقت تک بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی پاک کی ذات کو اپنی ذات سے زیادہ حضور کی اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ اور حضور کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ پیار نہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور علیہ السلام نے اپنے اہل بیعت کے ساتھ محبت کرنے کی تعلیم میں دی ہے ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اب اللہ سے محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت کیا ہے فرمایا اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بندہ مومن قرآن سے محبت کرے قرآن سے اس کا تعلق ہو جائے قرآن کی وہ تلاوت کرے پھر فرمایا کہ جو بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے قرآن سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے اور فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے اصحاب و اہلِ بیعت کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے نبی پاک کی محبت کی علامت کیا ہے نبی پاک کے ساتھ پیار کیا جائے حضور کے صحابہ کے ساتھ پیار کیا جائے اور حضور کی اہلِ بیعت کے ساتھ بھی پیار کیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرے میری عزوات کے ساتھ محبت کرے یعنی میری بیویوں کے ساتھ محبت کرے اور فرمایا میری اہلِ بیعت کے ساتھ پیار کرے اور ان میں سے کسی کو برا بھلا نہ کہے کسی محبت کے ساتھ وہ بندہ دنیا سے چلا جائے اللہ پاک اس بندے کو بغیر عصاب جنت میں داخل عطا فرما دیتا ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی اہلِ بیعت اور آپ کے صحابہ اکرام کے ساتھ پیار کرنے کی اللہ تبارک و تعالی اس کو انعام عطا فرمائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعت سے پیار کرنا کتنا یہ بلند مقام والی بات ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے روایت کرتے ہیں تاریخ دمشق ابن عصاکری کے اندر حدیث پاک ہے فرماتے ہیں ایک دفعہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اے علی قیامت والدین جو چار بندے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے کیا تم جانتے وہ چار کون ہیں فرمایا کہ اے علی پہلا میں اور دوسرا میرے ساتھ تم جو جنت میں میرے ساتھ داخل ہوں گے اور فرمایا کہ پھر تمہارے ساتھ امام حسن اور حسین داخل ہوں گے اور پھر میری اہل بیعت کے دیگر افراد داخل ہوں گے اور فرمایا کہ اس کے بعد جو جو میری اہل بیعت کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا وہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں چلا جائے گا باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت میں گیریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ تو اہل بیعت اطہار نبی پاک کے گھر والوں کے ساتھ پیار کرنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے پیارے مہتن سلیم بھئیو تفسیر کبیر کے اندر نبی پاک کی اہل بیعت سے پیار کرنے والوں کو جو انعامات ملیں گے یہی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ شعرہ پارہ پچیس آیت نمبر تیس آپ کے سامنے پڑی ہے قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى اسی آیت کی تفسیر کے تحت امام فخر دن راضی رحمت اللہ لے تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں فرماتے ہیں جو بندہ نبی پاک کی اہل بیعت کے ساتھ پیار کرے گا اسی پیار کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا اور اسی محبت میں دنیا سے تلا جائے گا جب وہ دنیا سے جائے گا اللہ پاک اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا اور ایک قدیس پاک میں اس سے آگے فرمایا فرمایا جو بندہ نبی پاک کی اہل بیعت کے ساتھ پیار کرتا رہا اہل بیعت کی محبت میں زندگی گزارتا رہا اور اسی محبت میں مر گیا اللہ تبارک پہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح جائے گا جس طرح کہ وہ توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچا اور ایک حدیث پاک میں فرمایا فرمایا جو آل محمد کی محبت کے اندر دنیا سے چلا جائے گا وہ دنیا سے بخشا ہوا رب کی بارگاہ میں پہنچے گا اور آقے کریم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کہ جو بندہ نبی پاک کی اہل بیعت کے ساتھ پیار کرتا ہوگا جب اس کی موت کا وقت آئے گا موت کے وقت فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے اس کو جنت کی خوشکبری عطا فرمائیں گے اور جب وہ قبر کے اندر جائے گا منکر و نکیر اس کو قبر کے اندر جنت کی خوشکبری عطا فرمائیں گے اور جو بندہ اہل بیعت سے محبت کر کے جائے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کہ جو بندہ نبی پاک کی اہل بیعت کے ساتھ پیار کرتا رہا اسی محبت میں زندہ رہا محبت سے دنیا میں دنیا سے چلا گیا تو اس کو اس پروٹوکول کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا جس طرح کے پہلے دن دلہن کو اس کے شور کے گھر داخل کیا جاتا ہے کس طرح اس کو سجا سوار کے دلہن کو اس کے شور کے گھر میں بیجا جاتا ہے فرما جو آل محبت کے ساتھ محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا وہ بندہ اسی طرح دلہن کی طرح بناوٹ اور سجاوٹ کے ساتھ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا اور ہمارے بزرگان دین نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیعت کے ساتھ کس قدر محبت اور پیار کیا کرتے تھے حضرت سجنہ شیخ امان اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں آیا کہ جب آپ نے سید پر یعنی کہ انڈیا کے اندر جب آپ آئے ہجرت کر کے آئے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا معمول یہ تھا کہ آپ رات کے وقت زمین پہ سو جاتے بستر پہ نہیں سوتے تھے کسی نے آپ کی بارگاہ میرد کیا کہ حضور آپ چار پائی کے اوپر سویا کریں آپ زمین پہ کیوں سو جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ سید پر کے اندر مجھے معلوم ہوا ہے کہ اہلِ بیتِ اتحار کے افراد یعنی نبی پاک کی اولاد میں کئی سید گھرانے ایسے ہیں کہ جو غریب ہیں جن کے گھروں کے اندر چار پائی موجود نہیں ہے تو میری غیرت یہ بات گوارہ نہیں کرتی کہ رسول اللہ کی اولاد زمین پہ سو رہی اور میں چار پائی کے اوپر سو رہا ہوں یہ محبت کا انداز تھا ہمارے بزرگان دین کا اور آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ امان اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ کے گھر کے پیچھے ایک باغ تھا اور اس باغ میں ایک جامن کے درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ پورے دن اور پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے اہلِ بیت کے افراد جو سید زادے تھے چھوڑے چھوڑے بچے وہ جامن توڑنے کے لیے کوئی پتھر وغیرہ مارتے تھے تو یہ ان بزرگوں کو بھی کوئی نہ کوئی پتھر لگ جاتا لیکن سید زادے کے ہاتھ کا جو پتھر لگتا یہ اس کو بھی سعادت سمتہ کرتے تھے کبھی ان کو کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں کی کہ یہ پتھر مار دیتے ہیں کبھی ان کو جھاڑا نہیں جھڑکا نہیں کبھی ان کو مارا نہیں کبھی ان کو کوئی بات بھی نہیں کی ہاں ایک بار کوئی بڑا سارا پتھر آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے کسی سید زادے کے چھوڑے سے بچے نے جامن توڑنے کے لیے ایک پتھر مار دیا اب وہ پتھر آپ کے پشانے کے اوپر لگا اور آپ زخمی ہو گئے اور اس قدر زخمی ہوئے تکلیف کی شدت ہوئی اب سید زادوں کو کچھ نہ کہا اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا بلکہ اس جامن کو کہا کہ اے جامن کے درخت میں یہاں بیٹھتا ہوں اللہ کی عبادت کرتا ہوں یہ سید زادے پتھر مارتے ہیں وہ رسول اللہ کی اولاد ہیں میں ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اے جامن کے درخت میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد اس پہ پھل لگنا بند ہو جائیں تو یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے جب انہوں نے اس درخت کو حکم دیا تو اس کے بعد کبھی بھی اس درخت کو پھل ہی نہیں لگا یہ اہل بیعت کے افراد کو سید زادوں کو کچھ نہیں کہا کہا تو ایک درخت کو حکم دے دیا کہ آج کے بعد تم نے پھل نہیں لگانا یہ ہمارے بزرگان دین کی محبت کا انداز تھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ بھی اہل بیعت اطہار کے بڑے عاشق تھے اہل بیعت سے بہت پیار کرنے والے تھے ایک بار آپ اپنے گھر کے اندر موجود تھے کسی سید صاحب نے آپ کے دروازے کے اوپر آکے صدا لگائی کہ مجھے فلا چیز کی ضرورت ہے مجھے کچھ نہ کچھ دے دیجئے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو جب پتا چلا کہ یہ رسول اللہ کی اولاد میں سے ہے اہل بیعت کا ایک فرد ہے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر کے اندر جا کر جس صندوقچی کے اندر آپ سارا مال جمع کیا کرتے تھے وہ اس تمام کی تمام صندوقچی اٹھائی اور ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے اس سید زادہ فقیر کے سامنے لاکے رکھ دی اور کہا کہ اے نبی پاک کے بیٹے یہ تمام کا تمام مال میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اب وہ سید زادہ کہنے لگا کہ مجھے اتنا مال نہیں چاہیے اس نے صرف ایک چونی اٹھائی آپ نے فرمایا کہ شہزادے جتنا مال چاہو لے سکتے ہو لیکن انہوں نے کیا کیا صرف ایک چونی لی تو اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو یہ حکم دے دیا کہ آج کے بعد کبھی بھی کوئی سید زادہ اگر مکان پہ آ جائے اس کو کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو جائے یہ میرا حکم ہے کہ سید کی آواز نکلنے سے پہلے اس کی ضرورت کو پورا کر دینا یعنی اس کو مانگنا نہ پڑے اس کو آواز نہ لگانی پڑے بلکہ اس کے آنے سے پہلے آواز لگانے سے پہلے ہی خود ان کے گھروں میں جا جا کے تم نے ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے یہ نبی پاک کی اہلِ بیعت کے ساتھ پیار تھا اور نبی پاک کی اہلِ بیعت سے پیار کی ایک علامت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد کے اندر تشریف لائے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت امیر معاویہ نے اپنا وہ خطبہ بند کر دیا اور آپ نیچے اتر آئے اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر پر تشریف لائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ میرے نانا جان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو آلِ نبی کا گروہ ہے اگر وہ لا الہ الا اللہ کی گوائی دیتا ہوا دنیا سے چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا حضرت امیر معاویہ نے امام حسین سے پوچھ لیا کہ اے امام حسین آپ یہ بھی بیان کر دیں کہ اہلِ بیعت کا گروہ کون ہے آلِ رسول کا گروہ سے مراد کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ آلِ رسول کے گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابو بکر صدیق سے حضرت عمر سے عثمان علی سے ان میں سے کسی کو برا نہ کہے اور اے امیرِ معاویہ جو آپ کو برا بھلا نہ کہے یعنی چاروں یاروں کو بھی برا نہ کہے اور امیرِ معاویہ کو بھی برا نہ کہے فرمایا یہی لوگ اہلِ بیعت کے گروہ ہیں اور کل قیامت وادین ان کو اللہ بغیر حساب جنت میں داخل فرمائے گا آج اہلِ بیعت سے محبت کا نام یہ لیا جاتا ہے کہ دیگر صحابہ کے خلاف زبان درازی کی جائے اہلِ بیعت اور امامِ حسین سے محبت کا نام اسے دیا جاتا ہے کہ امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں برا بھلا کہا جائے ان کے خلاف زبان درازی کی جائے اور امامِ حسین کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارا گروہ یعنی آلِ رسول کا گروہ وہ ہے جو نہ چار یاروں کو برا کہے نہ امیرِ معاویہ کبورہ کہے بلکہ وہ رسول اللہ کے ہر صحابی سے بھی پیار کرے اہلِ بیعت کے ساتھ بھی پیار کرے نبی کی ازواج کے ساتھ بھی پیار کرے وہ آلِ رسول کا سچا گروہ ہے پیارے محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو نبی پاک علیہ السلام کی اہلِ بیعت کے ساتھ پیار کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اہلِ بیعت کی محبت جو ہے یہ اپنے بچوں کو سکھانے کا حکم نبی پاک نے فرمایا فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں لازمی سکھائے کرو ہم اپنی اولاد کو کرو بار اور تمام چیزیں سکھا دیتے ہیں فرمایا تین چیزیں لازمی سکھائے کرو فرمایا ایک تو یہ کہ حکبہ اہلِ بیعتی میری اہلِ بیعت کی محبت اپنے گھر والوں کو سکھاؤ قرآن کی تلاوت ان کو سکھاؤ اور فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز سکھاؤ اور اپنے گھر والوں کو علم دین سکھاؤ نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیعت کے ساتھ پیار بہت ضروری ہے ماہ محرم الحرام ہے اور آخر کے اندر ایک اہم مسئلہ بھی سماعت فرمائیں ماہ محرم الحرام کے اندر ہمارے لوگ جو ہیں قبروں کو جا کے لپائی کرتے ہیں اور عورتوں کی کثیر تعداد قبرستان کے اندر چلی جاتی ہے اور بے پردہ عورتیں اور بچیاں قبرستان کے اندر موجود ہوتی ہیں تو یاد رکھیے کہ پہلی بات قبرستان کے اندر عورتوں کا جانا ناجائز و حرام ہے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے آپ نے فرمایا کہ جو بندہ جو عورت قبرستان میں اپنے گھر سے نکلتی ہے قبروں کی زیارت کے لیے نکلتی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اس عورت کے اوپر لانت شروع ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ عورت گھر واپس نہ لوٹائے ہماری عورتیں جاتی ہیں قبروں کی لپائی کرنے کے لیے وہاں درباروں پر پھر رہی یعنی قبر بلکل درست کھڑی ہے پہلے اس کی لپائی ہو چکی ہے قبر جمع ہوئی ہے اب بلا ضرورت اس کو بار بار لپائی کرتے رہنا اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہنا یہ غلط ہے اس کا کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے اگر ضرورت ہو مٹی پھیل رہی ہو منتشر ہو رہی ہو تو بندہ جو ہے آدمی جا کے لپائی کریں عورتوں کو قبرستان کے اندر جانے کی بلکل ہرگز اجازت نہیں ہے تو تمام اسلام بائی اس بات کے اوپر ضرورت توجہ کریں کہ اپنی گھر کی عورتوں کو اپنی بچیوں کو بیویوں کو بہنوں کو باپردہ گھر کے اندر بٹھائیں اگر قبرستان کے اندر جانا ہے تو خود جائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم